اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب دل اتاس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سور رحمن پڑھ لیا کرو دل کو سکون آ جائے گا جب نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاوں میں اضافہ کر دیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بیچین رکھتے ہیں اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے جو نماز عشاء کے بعد سور ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے قرآن پڑھا کرو بے شک رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھتا ہے جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو نہ مانگو یہ سب لوگ فقیر ہیں اللہ سے مانگو وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے اب وہ تمہیں اپنے موجزات سے نوازتا ہے نماز کے لئے وقت نکالو اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے تمہاری دعاؤں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری منپسند منزل تک لاتا ہے جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بیار و مددگار چھوڑ سکتی ہے چار چیزیں سنبھال کے رکھو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی نماز میں دل کو تنہائی میں سوچ کو محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو دروش شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے جب دعا کرو تو اول اور آخر دروش شریف پڑھ لیا کرو اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر کھام لیتا ہے بے فکر ہو جاؤ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نائنصافی نہیں کرتا موسیقی موسیقی موسیقی